تو غلام رسول وڈیرہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جیسے وڈیرے جو ہیں نا انہی موبائل والے صحافیوں سے انہی صحافیوں کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ میڈیا پہ آنے پر مجبور ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا باتیں کی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہوگا تاکہ اس اونٹ کو بھی انصاف ملے اس اونٹنی کے بچے کو بھی انصاف ملے اور ان مالکان کو بھی انصاف ملے اور میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے مجھے بار بار میڈیا پہ زلیل کیا جا رہا ہے میرا نام آ رہا ہے اور میرے خاندان کی بدنامی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اتنی ویڈیو وائرل ہوئی آپ لوگوں نے شیئر کیا ویڈیو کو اور کمنٹس کیے تو وڈیرہ صاحب بھی جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر آ چکے ہیں اور وہ اپنا موقف دینے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ان کو مجبور کس نے کیا ہے آپ لوگوں نے آپ نے جو ویڈیو کو شیئر کیا آپ نے جو ویڈیو پہ کمنٹ کیے آپ نے جو حکومت سے مطالبہ کیا اور آپ نے جو اپنے کمنٹس کے ذریعے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ان کی درگت بنا دی ہے تو وڈیرہ صاحب اس وقت مجبور ہو گئے ہیں اور انہوں نے میڈیا کو بلا کر کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو بے گناہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے میں کچھ ایسی چیزیں لوگوں تک پہنچا دوں جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں انہوں نے کیا کیا باتیں کی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر ہوں تو اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہوگا کہ وڈیرہ صاحب کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو عطائی صحافی ہیں یہ جو موبائل والے صحافی ہیں یہ جو بار بار آ جاتے ہیں جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے اوپر کاروائی کی جائے تو غلام رسول وڈیرہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جیسے وڈیرے جو ہیں نا انہی موبائل والے صحافیوں سے انہی صحافیوں کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ میڈیا پہ آنے پر مجبور ہوئے ہیں اور کبھی شاید نہ آتے غریب لوگ آپ کو سامنے نہ لاسکتے لیکن اب آپ مجبور ہوئے ہیں سامنے ہیں تو یہ خیراج تحسین پیش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو لوگ وہاں پہ پہ پہنچے وہاں پہ ویڈیوز بنائی اس چیز کو وائرل کیا تو ان سب لوگوں کو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ سب کو بھی میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پریشر کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو ر ہیں اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف کے وڈیرہ صاحب نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کیا کہا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے چیزیں رکھی ہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں غلام رسول صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں یہ جو عطائی صحافی ہیں جو موبائل والے صحافی ہیں ان کے اوپر جو ہے کاروائی کی جائے کہ یہ جو ہے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں اور یہ جو کچھ میڈیا پہ بتا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرح ایک ایسا قانون بنائے جس کے اندر حد تک عزت کا جو ہے وہ دعویٰ دائر ہو سکے اور اس طرح کے جو موبائل والے عطائی صحافی ہیں ان کو روکا جا سکے جن کی وجہ سے جو ہے وڈیرہ صاحب کو مطلب خلب نہیں مچ گئی ہے اور ان کو بھی میڈیا پہ آنا پڑ گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اوٹ کے بچے کی تانگ کاٹی ہے یہ بہت بڑا جرم کیا ہے اور ان کو سزا جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے اور میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جس زمین میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ زمین ہماری نہیں ہے ہم عرصہ دراز سے اس زمین کو سیل کر چکے ہیں کسی اور بندے کو اور میں اس جگہ پر اس زمین پر میرا جانا آنا بھی نہیں ہوتا اس واقعے کے بعد کئی سالوں کے بعد میں اس جگہ پہ گیا ہوں اور جس جگہ پہ اوٹنی کے بچے کی تانگ کاٹی گئی ہے تو وہ زمین جو ہے میری ملکیت نہیں ہے بلکہ ان کے کسی اور عزیز کی ملکیت ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو بنایا اور ان کا نام میر خان ہے اور وہ بھی شر قبیلے کے ہیں اور میر خان اور ان کے جو رشتے دار ہیں ان کی یہ زمین ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اور میر خان نے مجھے پھسانے کے لیے مجھے بدنام کرنے کے لیے جو ہے اس کو میرے اوپر ڈال دیا ہے میرے خاتے میں ڈال دیا ہے حالانکہ اس واقعے کے ساتھ میرا جو ہے دور دور تک تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے اس چیز کی انکوائری کروائے اگر میں اس میں ملوث ہوں تو مجھے سزا ملنی چاہیے اگر یہ کسی اور کی زمین ہے دوسرے لوگوں کی ہے دوسرے رشتے داروں کی ہے تو پھر ان کو یہ سزا ملنی چاہیے اور جس طرح سے میڈیا کے اندر میری بدنامی ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو اونٹنی کا نقصان ہوا ہے اونٹنی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور دوسری طرف میرے ساتھ بھی اسی طرح کا ظلم ہوا ہے کہ میری جو ہے اس وقت ٹرولنگ کی جا رہی ہے اور میڈیا کے اوپر مجھے بدنام کیا جا رہا ہے حالانکہ اس واقعے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں وزیر علیہ سندھ اور گورنر سندھ اور اس کے علاوہ آئی جی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس کی انکوائری کرائی جائے اور جو اس کے ملزمان ہیں ان کو سزا دی جائے اور میں قرآن پہ حلف دوں گا اگر میں اس چیز میں ملوث ہوا تو مجھے سزا ملنی چاہیے اور اگر میں نے یہ جرم نہیں کیا تو مجھے اس میں بخشا جانا چاہیے اب جو میڈیا میں میرا نام بار بار آ رہا ہے اور بار بار مجھے ہی لوگ غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور میرے اوپر غصہ کر رہے ہیں تو مجھے معاف کیا جائے اور ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے یہ جرم جو ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ وڈیرہ صاحب نے کہا کہ پولیس جس طرح سے تحقیقات کر رہی ہے اس افسوسناک واقعہ کی تو مجھے پوری امید ہے کہ پولیس جو ہے وہ مجھے بے گناہ قرار دے دے گی اور میں ان کو قرآن پاک پہ حلف دوں گا اور ان لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور انہوں نے کہا میڈیا سے کہ آپ میری بھی آواز جو ہے وہ آلہ حکام تک پہنچائیں تاکہ اس اونٹ کو بھی انصاف ملے اس اونٹنی کے بچے کو بھی انصاف ملے اور ان مالکان کو بھی انصاف ملے اور میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے مجھے بار بار میڈیا پہ زلیل کیا جا رہا ہے میرا نام آ رہا ہے اور میرے خاندان کی بدنامی ہو رہی ہے تو مجھے بھی انصاف اس کے ساتھ ملنا چاہیے اب یہ ساری چیزیں جو وڈیرہ صاحب نے غلام رسول صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کے بات کی تو میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تو اس کیس کے اندر جیسے جیسے مزید جو ہے اپ ڈیٹس آئیں گی ڈیویلپنٹ ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا تو آپ نے ساتھ کے ساتھ اپنے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے جو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے ذریعے رکھی ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اگر ممکن ہو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں انشاءاللہ پھر اور اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا شکریہ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے